کس طرح سے دہلکہ مچا رہے ہیں بار کس طرح سے لوگوں کی جانے لے رہے ہیں بار اور بڑھتا مائیں چلیے دیکھتے ہیں اس سے سماندر خبر اس وقت پورے دیش میں منسون آ چکا ہے لیکن بات کریں اسم اور بحار کی تو بار سے اب تک ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگوں کی موت کی خبر آگئی ہے سب ہی جانتے ہیں کہ اسم اور بحار میں کس طرح کی استطیق سے گزر رہے ہیں وہاں کے ستھانی لوگ بار کا خطرہ کسی کی بھی جان لے سکتا ہے وہیں بات کریں پنجاب کی اور تمیل نادو کی تو وہاں بھی اب بار کا خطرہ مندرانے لگا ہے پوروکتر بھارت اور بحار میں بار سے جوج رہے لوگوں کے مرنے کی سنکھیا کا آکڑا دو دن پہلے ہی ڈیڑھ سو پار کر چکا تھا پنجاب میں بھی استطیق ایسی ہی بنی ہوئی ہے لگاتار بڑھتی ہوئی بارش بارش جو کی لوگوں پر کہہ اڑھا رہی ہے بارش جو کی لوگوں کا جیون چھین رہی ہے بارش سے اچھوٹے نہیں رہے ہیں جنگلی جانور بار کا پرکوب جھیل رہے ہیں کئی بار پرہاویت راجیوں میں وط منطری نے حلاکی راہت کے اندر بنائے ہیں جو کی پریابت نہیں ہے اور نہ ہی سویدھائیں پریابت مل پا رہی ہیں وہیں بحار میں بھی استطیق خطرناک ہے بحار میں بار کی وجہ سے کئی موتوں کی خبر آئی ہے اور لگ بھگ یہاں بھی آکڑا سو کو چھو چکا ہے تمیل نادو میں بھی موت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بارش اب جان لیوہ ثابت ہو رہی ہے موسیقی